اور کم دوروں پہ ضروری ختم ہو جائے گا یہاں تک کہ باپ اپنی بچیوں کو زیدہ دارنا بھی چھوڑ دے گا رہے ہوئی وہ حاضر گا علم ہی ایک ختکنگا ہے مہموسیقی آج کے ہندوستان میں اور آج کے یوپی میں آپ کتنا بھی حکومتِ حق کے شناف صدائے ایجار پرند کریں لیکن یقین مانیے آپ کی ایک آواز پر بھی افتان نہیں کھرا جائے اپنے آپ کو تعلیم سے آراستہ کیجئے اپنے بچوں کو علم سکھائیے اگر تم تعلیم یافتہ ہو گئے اور علم آ گیا تو دنیا کی کوئی داپت آپ کو پیچھے نہیں کر سکتی آج سے لے کر تقریباً ساڑھے چودر سو سال کا یہ عرصہ بوری تاریخ آپ پڑھو بہتانوں کا بیان نہیں کرتی لیکن آپ مدارہ کر دو کہ جب کب امت محمدیہ میں علم کی فراغانی ہوئی ہے تب تب امت محمدیہ کے افراغنے ملکوں کے حکومت یہ حکومت یہ قرصی یہ احترال یہ عظمت تمہارے ہاتھوں سے سرک اور شرک ہوتے اس لیے چھڑ گئی ہے کہ تم نے تیلم کو اپنے ہاتھوں سے دماغ دی اس ہندوستان کے اندر بیمانوں نے ریسرچ کرائی ہے ہم نے بھی کرائی ہے بیمانوں نے کرائی ہے اور تین کی ریسرچ آئی ہے رانگ ناپ نشوا کے لیے ہو پائی ہے سچر کبیر کی تین کو پائی ہے اور محمد سنگھ کے دمانے میں ایک اور آئی ہے تین کی طرف ہمیں تذکرہ پہاں پیچھے بھی ہو رہا ہے بیمانوں نے تین کی سربے کرائیا ہے اور کرانے کے بعد جو ریپورٹ پیش کی ہے شاید اس مذہب میں بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی ایسے ہمیں جن کو پتا نہیں ہے میرے عزیزو پورے ہندوستان میں شرح فاتگی تعلیم سے جو پوری جماعت یا مذہب جس کا ایک تناسط بنتا ہے ہندو، مسلم، سید، عیسائی، فارسی، جائنی، اور پھر میں بھی ہندوستان میں بہت مجھے افسوس کے ساتھ آپ کے گوشت بزار کرنے کی یہ زحمت پڑھ رہی ہے کہ انہوں سب میں مسلمانوں کی شرح فاتگی سب سے کم ہے سب سے کم، سب سے کم، تینوں ہی کوٹوں کی باتیں سب سے کم، جس اسلام کی اعتدار پڑھنے سے ہوئی، جانے سے ہوئی، قلب سے ہوئی، آج ہمارے ہندوستان میں اس اسلام کے ماننے والے دوسرے سارے مذاہب سے تعلیم میں اتنے پیچھیں جس اسلام کے ماننے والے کہ یہاں پڑھنا، دکھنا، تعلیم حاصل کرنا عبادت ہے جس اسلام میں پڑھنا نفع عبادتوں سے افرود ہے اس اسلام کے ماننے والے ہندوستان میں تعلیم کی دوڑ میں سارے ہندوستان کی دیگر کاؤں سے پیچھے ہو چکے میرے پیارے اسلامی بھائیوں اب بھی اگر بیدار نہ ہوئے اب بھی بیدار نہ ہوئے تو میں حضور بھائی سے مزارش پر اوزہ کی ہاتھ میں آگے چھٹی تعلیمی کانکرنس کرنے کی ضرورت نہیں اگر اس ایک تعلیم کی بیدار نہ ہوئے اپنے بچوں کو اگر اسکول والے نیورسٹی مدرسہ مکتب کی راہیں نہیں دیکھا ہی ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ اتنے علماء کو پورے فلسطان سے علماء کہیں جب میں غفیر آپ کے دیاروں میں جمع کرنا اور بادے کرنا سوال بات تو صرف اتنی سی ہے کہ ایک آدمی آسے آتا اور یہ اعلام آپ کو پہنچا دے کہ میرے عزیزوں تو اپنے بچوں کو تعلیم حاصل کرو تعلیم حاصل کرو گے تو تم دونوں جہان میں سلخرو اور کامیان اللہ کے جارے رسول صلی اللہ تعالی آ رہی ہیں مسجد نبوی شریف میں اچانک جلو اپنے جلو اس کی خیفیت یہ ہے کہ اللہ کے رسول کا خجرہ پاک یہ پہلے تھا اب وہ ہی روزائی پاک ہے تو وہ اس کا دروازہ خجرہ آئیشہ کا دروازہ مسجد میں ہی ہوتا تھا مسجد میں جیسے آپ کے محلے کی محلے میں خجرہ ہوتا رہا ہے اللہ کے پیانے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں اچھا میں تشریف لائے یہ حدیث اپاک صحاق کی قدب میں موجود ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت اللہ کے رسول مجد نبوی شریف میں تشریف لائے تو جب اب تشریف لائے تو دیکھا کہ دو برو صحابہ کی دو الگ الگ جماعتیں مسجد نبوی شریف میں بیٹھی کچھ اوراق وضائق انہوں نے دو جاہو آپ مجد یا سکیہ یہ لو کیا کر رہے ہیں لوگوں نے بتا رہا ہے یہ اللہ تعالی کا ذکر کر رہے ہیں اس کی حمل و سنہ کر رہے ہیں اس کی باتی بیان کر رہے ہیں اور اس بات کا شکر عدا کر رہے ہیں کہ آدمی صورت میں ہمیں اللہ نے یہ خدایت آتا کر رہے ہیں اس بات کا شکر عدا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا پیاراں محبوب بھیج کر ہمیں احایت کی ہے خدایت آتا کی ہے اللہ کے لئے حمد بولتے ہیں اور شکر رہے ہیں تو آپ نے کہا بہت تو بہت تو یہ جماعت یا خوب ہے جو میری باتی میں بیٹھ کر اللہ کی حمد و سنہ کر رہے ہیں پھر آپ نے کہا کہ یہ لوگ ہجائے جائے بھی رہے ہیں یہ لوگ کیا کر رہے ہیں آپ کی کو بہر رہے ہیں یہ حاصل کر رہے ہیں تو دوسری طرف جب متوجہ ہوئے تو لوگ نے کہا یا رسول اللہ یہ لوگ آپ نے جو قرآن نظر ہوا ہے اقرؑ بسم ربک اللہذی خلاق خلاق الانسانہ من علا اقرؑ و ربک الاکرؑ اللہذی علما بقلم علما الانسانہ مالا یعلم بین یعلم یہ قرؑ تیرا ہے پھر اقرؑ تو اس کا مدارسہ کر رہے ہیں اس کا مدارسہ کر رہے ہیں اس کا ریویزن کر رہے ہیں علم کی بات کر رہے ہیں تو آج صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس علم کا مدافرہ کرنے والوں کو دو بار شاوش کیا اور خود پر اقرؑ سلطہ کے رسول تشریف لے جا کر ان کے ساتھ بئے ہیں خود ان کے ساتھ بیٹھ گئے ہیں تاکہ چودہ سو سال کے بعد جب تعالیٰ اسلام کانفرنس مناقض ہو تو ایک مولوی کو یہ کہنے کا حق حاصل ہو کہ امت کے مردوانوں اور اسلام کے شہزاروں تمہارے نبی کی سنت ہے اللہ کی حمد بگا دانا نبی کی سنت ہے اللہ کے حمد کے عید دانا یہ بھی نبی کی سنت ہے اللہ پاک کا صرفات شکر ادا کرنا یہ بھی نبی کی سنت ہے لیکن مسجد نبوی شریف میں جب اللہ کے پیانے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے جب محمد ذکر بھی مناقض ہو جاتی ہے ہم دو طنا کے ترانے بھی دائے جاتے ہیں کہ اسی وقت میں جب علم کا مقاظرہ ہوتا ہے اور تاریم کی بات ہوتی ہے تو تمہارے نبی کی سنت یہ ہے کہ آپ علم والوں کے ساتھ ہوتے ہیں تاکہ علم حاصل کرنا میری سنت پر کر کے میرے ماننے والوں کو تعدیم کا آج علم حاصل کرنا علم حاصل کرنا کہ اب سے چودہ سو سال پہلے نہ کوئی چاند پہ گیا اب سے چودہ سو سال پہلے نہ کوئی چاند پہ گیا نہ دنیا میں چودہ سو سال پرانی کوئی یونیورسٹی ہے نہ کوئی پالید ہے نہ کوئی مقتب ہے نہ کوئی مدرسہ ہے چودہ سو سال یہ بات آپ لے ہوگے تو اتنی طرف دیا ہے اتنی طرف دیا ہے ہم نے ہم نے تعلیم حاصل کرنا چھوڑ دیا سبیدو اسلام میرے پیشے ہیں اور بچیوں کی تعلیم کے سلسلے میں اور بھی بیشے ہیں وہ پوری ریپورڈ ہے آپ کی آئے کہ نیٹ سے نیٹ کو استعمال کرنے والے بچے موجود ہیں بچیوں کی شخص ہے جس اسلام میں علموہ ریزنینگ تعلیم شرح جو بھی اچھا لوگیں یہ صرف مومی کی تمشودہ بوجی ہے یعنی توہارا آغاز کر ہے تم جہاں بھی پاؤ اور اس کو حاصل کرو لیکن ہم نے اسے نہ صرف حاصل کرنا چھوڑ دیا بلکہ اپنے سے بہت پور کر دیا اب وہ مذکور ہے کہ ہمارے بلکہ عیسائی وشنیوں میں پڑھنے جاتے ہیں اور کیا کر کے گھر میں تو کلمہ تو روز اور نماز سیٹھتے ہیں لیکن اس سکول میں جا کر کے ان کے ایمان پر لابا ڈالا جاتا ہے میں آپ سے یہ ہرگز نہیں کر رہا کہ کل سے اپنے بچوں کو اس سکول کے آنے سے منع کرنے ہرگز نہیں میں کہنا کچھ اور چاہ رہا ہوں اپنے بچوں کو اگر اس سکول میں پڑھنے کے لئے اتنی زیادہ زیادہ چیز آپ جمع کرتے ہو اپنے پیٹھ کارٹ کارٹ کرتے چیزوں سے انتظام کرتے اگر چار روٹیوں کی حاجت ہے تو جائی روٹی کھاتے ہو تاکہ بچوں کی چیز ادا ہو جائے چیز اور اگر تمہارے حرم یہ لیکن لیکن ہم اتنے گئے جزرے ہیں کہ قرآن پڑھانے کے لئے دین کی تعمیم حاصل کرانے کے لئے نماز اور روزہ یعنی خرائز و باجواب جاننے کے لئے حالات و حرام کے علموں کے لئے ہم ایک ٹکا کو دور بھی بات تمہارے محلے کی مسجدوں میں جامعہ مرزی میں نور مسجد میں قادمی مرزی میں اگر قادمی مرزی میں ادھر پیچھے حبیق حال میں مجھ مقرد حالوں میں فیری میں فری آفار سیکھنے کو درس ہوتا ہے ہر دن ہوتا ہے جہاں دین فری نے سکھایا جاتا پھر بھی ہمارے معباد کو اپنے بچوں کو بیٹے کی دفتی نہیں پھر سرکار کیا کرنے گا سرکار میں تو اس دین بناتی ہے کہ مسلمان کو کوئی کوٹا نہیں ملے گا مسلمان کو کوئی اعلی مناسب نہیں ملے گا مسلمان کوئی احفیسر نہیں ہوگی مسلمان کوئی سیئر نہیں ہوگی مسلمان کوئی پی ایم نہیں ہوگی یہ سب تو بس اپنے جیتا وہ بات اور کہتے ہیں کہ اپنے کوتاہیوں اور خلقیوں کا ٹھیک کرا کسی اور کے سب پھوڑنا ہے آج آپ اس مبارک بچے بڑے ڈائرک سن رہے ہیں جو بچوں کے بات دیں گے بزرگ دو سن رہے ہیں جو بات کے بھی بات ہیں دادا میری بیگا ہوتے سامنے ہیں میرے عزیزوں آج کی اس تعلیمی کانفرنس میں جتنے بھی بیانات ہوں گے سب کا ایک ہی نتیجہ نہیں لے گا حبیلوں کو بہت بیانات بہت اچھے اچھے اور سب دست آپ نے سماعت کرنا ہے میں تو آپ کا خادم ہوں اب کل شام میں بھی دو آدمی ہیں تو میں آخر کی یقری تقریر نہیں کی ہے وہ تقریر انشاءالہ کل نہیں مجھے بہت رہا ہوتا ہے اللہ کا سب شکر اور احسان ہے کہ آپ میں سے دو آدمی ہیں مجھے کل شام میں بولانے کے کل پوری تقریر آپ نے یہ تھی اب پھر تنیا کیجئے تو میں آپ کو منا نہیں کروں گا پوری بات پھر اسے بہت شکر لیکن بس ایک بات اپنی بچوں کو دین کا ایشاہ خرماتا ہے اپنے کیارے حبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو محادث کر کے تقریر خرماتا ہے وَحْتُمْ رَبِّ زِدْنِ عِلْمَ میرے محدود اپنے رب سے اپنے علم کی زیادتی میں دعا کیا اب کسی بڑھ کر کوئی اہلیہ کی حامل کی تھی سارے محسنی نہیں لکھتا ہے سارے محسنی کہ اللہ تعالیٰ کے نزید اگر اس کائنات میں اس پر وحید اور مہمیت کی حامل کوئی چیز ہوتی تو وہ سب سے پہلے اپنے محبوب کو تقریر کریں عرم کی تقریر کرنایی ہے اس کا محبوب ہے خُلَا 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 تقریر ہے واضح مظل ہے اللہ تعالیٰ تعالیٰ عرم سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کے بارے میں انشاء کرنایا وہolnفکہ مانم تک انتعلم میرے محبور جو تم نہیں صحفے ہے اللہ میرے سو سکھا دیا میرے اپنی تطول کی دوار ہی ہے ہم کوراب ، شمار میں اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے شاید نوپریوں کے لئے دیری نہیں حاصل ہوتی ہے انسان کو انسان بنانے کے لئے دیری حاصل ہو تو کلکہ آتا ہے کسی یقین اس کو تھوڑ گرائی تھا کہ اب ساری کائنات صرف و سکم میں ڈوبی ہوئی تھی انسانیت نے انسانیت کا جامع اُدا دیا تھا تو رب تبارک و تعالیٰ نے پہلی آیا کہ قریمہ ناظر فرمائی لوگوں میرے نبی پر یہ کلام بتر رہا ہے کہ پڑھو اپنے لوگ کے نام سے یہ بیرواسطہ تمہارے لیے ہے پڑھو اپنے لوگ کے نام سے پڑھو تمہارے لیے ہیں پڑھو تمہارے لیے ہیں کتنی انسانیت آیا ہے آدموں کتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں انسانیت کتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں انسانیت تمہارے آپ کو انسانیت سکھانے والا نسطعی کینیا چودر سو سان پہلے آیا لیکن افسوس ہے کہ وہ جس ہے کیمیا کہ داکھ میں بند دو دفنیوں کے درمیان بند ہے پھر اسے وہ اُفر کبر بھی لگا ہوتا ہے پھر ریحر باکس بھی اچھے آتے ہیں پھر اسے لکھ بھی لگا ہوتا ہے پھر اس کے بعد داکھ بھی اتنے اُچائی کے ہوتا ہے کہ اگر محلے میں سیڈیز نہ میرے تو سٹاک جاؤں نہیں پاہلے شب قدر میں پا جائیں گے شب براہ میں پا جائیں گے اور کجھے کہہ رہے میں دیجئے کہ یہ بندہ بھی کی بات ہے جب ہمارے گھروں سے کوئی چھنا نہ ہوتا ہے تو ہم جہاں سے قرآن جاتے ہیں اس بات کا ہمارے گھروں میں ہی تیزار رکھا ہے کہ اس قرآن کو تب پڑھا جائے گا جب ہمارے گھر کوئی چھنا نہ ہوتا ہے کوئی دودہ قرآن کھانے کا موقع ہے مجھے قدر کے واسطے میں آپ میں سے ہر بڑے کا خوٹا پھائی ہوں چھوٹے کا بڑا پھائی ہوں میں اس بات کو کر رہا ہوں وہ بڑی تلخ ہے لیکن آپ سر کی آنکھوں سے دیکھو کہ یہ کورا منظر ہماری ہے تو اپنے بچوں کو بیل محاصل کرو خود بیل محاصل کرو اور کانے کی بھی یہ خرق اور پانی دینے کی تیار ہو جاؤ باتیں ہوں بہت ساتھ ہیں لیکن میں اسی کے سوشیت کو اترام کرتا ہوں استقراللہ راتینی اللہ علیہ وآلہ 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 دل سے جو بات نہیں کرتی ہے مہار وآلہ 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 وآ نئی کشکی، نئی آنڈھی، نئے دوفان پیدا کر اور ابھی دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ جلالِ آتشے پر کو سہاب پیدا کر اجل ہی کام جائے وہ خطاب پیدا کر تیرے خرام میں ہو زلزلوں کا راست نہا تو ہر ایک کام پر ایک اتناب پیدا کر اب تو ہی اتناب کی آمد کا انتظار نہ کر جو ہو سکے تو ابھی اتناب پیدا کر اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ املاد بھی، اولاد بھی، جانیل بھی فتنہ نہ ہکے لئے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ اور شمشیر ہی کیا؟ نہ رہے تقدیر بھی فتنہ اللہ اس و جل ہمیں تعلیمی ویدان لکاف کرنے کی توفیق ادا فرمائیں اور اس کے لئے مختص مدار ہے خوبصورت مفتبو ہم اور آپ سمات کر رہے ہیں یہ بری فکر انگیز مفتبو دعا ہے کہ پروردگاری عالم ہمیں سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائیں علماء ایسی نقار کا نورانی استماع آپ اپنے سر کی ناپوں سے دیکھ رہے ہیں کہ زیرے بے سٹید ہے سبھی کی با سبھی کا باری باری سنیہ تاروس نہیں کنا سکتا مجھے مقاتار اس معلوم نواب تک پہنچا پاؤں گا ہاں جتنے عربان علامشی تشریف فرما ہیں اور جتنے عربان علامہ علی سنت تشریف فرما ہیں وہ کما مجھ سے بڑے ہیں سلیوٹ کے لائے تھے سلامی کے لائے تھے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آبت کو مبارک کریں اور ان کے خیزانے لیم سے ہمیں اور آپ کو استفادہ کرنے کی توفیق ادا فرمائیں آپ کے بھی شہر کا ہلے والا ایک باری بار خوبصورت آواز خوبصورت زبو رہ جا بلکہ ہندوستان میں غلامان مصطفیٰ کی دلوں میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رنگ طرف عشق رہنے کا آنوخہ روک تھا رنگ تک کے زیمت اس کے